ہیلو یوٹیوب این ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈریکٹیوز اور ویریبل کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے آف سیٹ آپریٹر اور لیا انسٹرکشن کے بارے میں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویریبلز ڈریکٹیوز آف سیٹ اینڈ لیا تو پہلے بات کریں گے ڈریکٹیوز کی ڈریکٹیوز کو ہائی لیول لینگویج میں ویریبلز کہتے ہیں اور یہاں ہم انہیں اسمی لینگویج میں ہم انہیں ڈریکٹیوز کہیں گے ڈریکٹیوز کیا ہوتے ہیں ڈریکٹیوز نیمز ہوتے ہیں جنہیں ہم میموری لوکیشنز آسائن کرتے ہیں وی آسائن میموری لوکیشنز اور یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ سمپلی نیمز ہوتے ہیں جنہیں ہم مختلف میموری لوکیشنز آسائن کر دیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ ویلیوز کو سٹور کر لیتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر پروگرام میں تو اب آتی ہیں ان کی ٹائپز تو اسمیلی لینگویج میں یہ پانچ بیسک ٹائپز ہیں ڈریکٹیوز کی تو پہلی ہے ڈیفائن بائٹ جو کہ ون بائٹ کے سائز ہوتا ہے اس کا اور یہ ون کریکٹر کو سٹور کر سکتا ہے اس کی بھی وہی لوجک ہے کہ ون بائٹ ایٹ بیٹس کا ہوتا ہے اور ایٹ بیٹس میں ایک کریکٹر یا زیرو سے ٹو فٹی فائف تک کوئی بھی نمبر آسکتا ہے اور ڈیفائن ورڈ جو ہے یہ ہے ٹو بائٹس کا یہ ڈبل ہوتا ہے اس سے اور اس میں ٹو کریکٹر آسکتے ہیں اسی طرح ڈبل ورڈ ہے کوارڈ ورڈ ہے اور ٹین بائٹس ہے اور یہ رہی ان کی ریپریزنٹیشن یعنی ڈیفائن بائٹ کو اگر آپ لکھیں گے ورڈ کو ڈی ڈبلو لکھیں گے اور اسی طرح ڈی 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 کیو اور ڈی ڈی تو یہ ہو گئے ہمارے ڈریکٹیو اب بات آتی ہے اسٹرکچر آف آر ڈریکٹیو کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے اسے ہم لکھیں گے کیسے تو تین چیزیں ہیں پہلی نیم دوسری ٹائپ اور تیسری انیشیل ویلیو تو نیم جو ہے وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ وہ کوئی کی ورڈ نہیں ہو جیسے کہ موف نہیں ہو کیونکہ موف کی ورڈ ہے اسی طرح لوپ کی ورڈ ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نیم یہاں دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں نم دیا ہے اور پھر آپ ڈیفائن کریں گے ٹائپ یعنی اس کا کیا سائز ہے وہ سمپل ڈیفائن بائٹ ہے یا ورڈ ہے یا ڈبل ورڈ ہے تو یہاں پہ آپ اس کی ٹائپ دیں گے اور پھر انیشیل ویلیو میں میں نے اپشنل اس لئے لکھا ہے کیونکہ انیشیل ویلیو دینا ضروری نہیں ہے جیسے کہ یہاں میں نے کشن مارک دیا ہے تو کشن مارک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں کوئی انیشیل ویلیو نہیں دے رہا یعنی میں اپنے ویریبل کو فی الحال خالی چھوڑ رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ کوئی انیشیل ویلیو نہیں دینا چاہ رہے تو آپ کشن مارک ڈال دیں اور اگر انیشیل ویلیو دینی ہے تو اس طرح کوئیٹس میں آپ کیریکٹر دے سکتے ہو کیونکہ ورڈ ہے تو یہاں پر دو کیریکٹر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ نمبر بھی یہاں دیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں میں نے ڈیفائن بائٹ میں 49 دیا ہوا ہے تو یہ ہوتی ہے ریپرینٹیشن ڈریکٹیف کی اب بات کریں گے آف سیٹ آپریٹر اور لیا انسٹرکشن جو ہے یہ کیا ہے تو آف سیٹ آپریٹر کیا کرتا ہے یہاں آف سیٹ سے مراد ایڈرس ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایڈرس لاکے دیتا ہے کسی بھی میمری لکیشن کا تو یہی اس کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی میمری لکیشن کا ایڈرس ہمیں لاکے دے دیتا ہے یعنی اس کی ویلیو نہیں لاکے دیتا ہے اگر سیمپل موف کمانڈ لکھ دی جائے تو وہ اس کی ویلیو اٹھا کے دوسرے ریسٹر میں رکھ دیتا ہے جبکہ آف سیٹ اس کا ایڈرس ہمیں دے دیتا ہے لاکے تو اس کا استعمال کرنا بھی ہم سیکھیں گے ابھی کوڈ میں اور یہ آگے بھی لکھا ہے ریلیٹیف تو ڈا بیگننگ آف دا سیکمنٹ تو اس کا مطلب بھی تھوڑے وقت بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کوڈنگ کے وقت کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیگننگ کے بیگننگ آف دا سیکمنٹ کہہ رہا ہے کہ شروع کے حصے کی کا ایڈرس وہ لاکر دے دیتا ہے اب لوڈ افیکٹیو ایڈرس کی بات آ جاتی ہے تو یہ بھی سیم کام کرتا ہے یہ ایڈرس کو کمپیوٹ کرتا ہے یعنی کیلکولیٹ کرتا ہے ایڈرس کو اور پھر جو ٹارگیٹ ریسٹر ہم نے دیا ہوتا ہے اس میں اس ایڈرس کو لاکر سیف کر دیتا ہے تو ان میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ لیا تھوڑا زیادہ پاورفل ہوتا ہے جیسے کہ یہ رن ٹائم پہ آرام سے ہمیں ایڈرس لاکر دے دیتا ہے جبکہ کچھ سیچویشنز میں آفسیٹ آپریٹر پرابلم کرتا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ آفسیٹ جو ہے وہ آپریٹر ہے اور لیا انسٹرکشن ہے جیسے موو ایک انسٹرکشن ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور یہاں بتایا گیا ہے کہ آفسیٹ اور لیا سے ہم کیا کام لیں گے تو جیسے کہ یہ ڈبل ورڈ دیفائن ہوا ہوا ہے آئرن تو اب ہم اگر چاہ رہے ہیں ہمیں پورے آئرن ورڈ کا ایڈرس مل جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ہم کوئی ایک ایڈرس کروا سکتے ہیں کسی ایک ایڈرس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو آفسیٹ اور لیا کیا کریں گے وہ ہماری مدد کریں گے تو گیٹ دا ایڈرس آف آئی یعنی ہمیں آئی کا ایڈرس صرف لاکے دے دیں گے پھر ہم کیا کریں گے بائی انکریمنٹنگ ون ان ڈیٹ ایڈرس یعنی آئی کا ایڈرس ہمیں مل جائے گا آر اور پھر اس میں ایک اور انکریمنٹ کر کے انکریمنٹ ون کر کے ہمیں مل جائے گا ایڈرس او کا پھر جب ہم اس میں ایک اور انکریمنٹ کریں گے او کے ایڈرس میں تو ہمیں مل جائے گا ایڈرس این کا تو اس طرح ہم پورے ویریابل کو ایکسس کر سکتے ہیں بھلے ہی ہمیں پرنٹ کروانا ہو بھلے ہی ہمیں کوئی اور کام کرانا ہو تو اب اس کی پریکٹیکل ریپرزنٹیشن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارا بیسک اسٹرکشر آف این اسمبلی پروگرام اور اب ہم اس میں کریں گے اپنا کوڈ تو میں ڈیفائن کروں گا یہاں ویریبل تو بیسکلی ڈوٹ ڈیٹا اور ڈوٹ کوڈ کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے درمیان میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ویریبلز جتنے بھی ہوں تو ویریبلز کا میں نام رکھ دیتا ہوں وار اور پھر اس کی میں ٹائپ دوں گا ڈی بی اور اس میں ایک کیریکٹر سٹور کر دوں گا ایچ اب اس کیریکٹر کو ہم پرنٹ کروا کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ویریبلز کو پرنٹ کر سکتے ہیں تو ویریبلز کو ایکسس کرنے کے لئے شروع میں ہمیں دو لائن لکھنا لازمی ہے جو کہ یہ ہیں ان دو لائنز سے کیا ہوگا آف بسکلی ہم ایڈ ڈیٹا کے سیگمنٹ metre your ڈی ایسے یہ ڈیٹا سیگمینٹ ریجیسٹر اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا سیگم resilient this یہ اس کو کھا لے جاکہ لے گا ہیپ Jackie اچھے پی مائلéra نہیں ریمATT کے اندر یعنی مینمی MOD который ہاتھِ مئیبری ہوتی ہے جس میں ہم اپنے ریٹریے برز کو어� Seo دل دیتے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا ڈال دیتے ہیں جس میں ہمیں فاسٹ ایکسس ریکوائرڈ ہوتا ہے تو اس چیز کو ہم ہیپ میموری پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ کام ہمارا ڈیٹا سیگمنٹ ریجسٹر کا ہمیں کر کے دے دیتا ہے کہ ہیپ میموری پہ انیشیلائز کر دیتا ہے پورے ڈیٹا سیگمنٹ کو یعنی اس میں جتنے بھی ویریبل اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے ہمیں فاسٹ اور ڈائریکٹ ایکسس ملتا ہے ورنہ اگر ہم یہاں پہ نام لکھنے کی کوشش کریں گے ویریبل کا تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم نے یہ دو اسٹیٹمنٹ نہیں لکھی تو ویریبلز کو جب ہم ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے تو پروپر ایکسس نہیں کر پائے گا اسی لئے یہ دونوں لائنز لکھنا لازمی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کا ڈیٹا ڈالوا سکتے ہیں تو سمپل ہے کہ ہمارا جو بھی چیز پرنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلی تو بات اسٹو سے پرنٹ ہوتی ہے پھر آئے گا انٹرابٹ ٹونٹی ون ایچ اب آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز رہ گئی ہے یہ چیز رہ گئی ہے کہ اسٹو سے جو بھی چیز پرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے سرویس روٹین دیا ہے اور انٹرابٹ ٹونٹی ون ایچ کال کیا ہے لیکن وہ پرنٹ ہمیشہ ڈی ایل میں جو رکھا ہوگا اسے کرے گا تو موو ڈی ایل کاما وار یعنی ہم اس وار کی ویلیو کو یعنی ایچ کو ڈالوا رہے ہیں ڈی ایل میں تاکہ ای ایچ ٹو سے وہ پرنٹ ہو جائے اب لکھ دیں گے موو ای ایچ کاما فور سی ایچ انٹرابٹ ٹونٹی ون ایچ تاکہ وہ پروگرام کی فلو سے باہر آ جائے تو اب اس کو سیف کروا دیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں ویری ایبل اور یہ ہمیں لکھنا پڑے گا بگ میں تو میں اس کا نام وار ون رکھ دیتا ہوں ڈاٹ ای ایس ایم اب اس کو سیف کروا دیا اب کھولتے ہیں اپنا ڈاس باکس اور محضم وار ون ڈاٹ ای ایس ایم اور لنک وار ون ڈاٹ او بی جے وار ون اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ پرنٹ ہو کر آ چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم ایڈوانس کرتے ہیں ہم لے رہے ہیں اب ہم لے رہے ہیں دی و تو دی و جو ہے اس میں دو کریکٹر سٹور ہو سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایک کریکٹر اور بڑھا رہا ہوں تو اب اس کو کس طریقے سے پرنٹ کریں گے اب اگر میں اس کو سیف کرتا ہوں اور اس کو رن کروا کے دیکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سیویر ایرر دے رہا ہے یہ کس بات کا ایرر دے رہا ہے یہ اس بات کا ایرر دے رہا ہے پہلی تو بات میں نے obj لکھ دیا تو اس کو صحیح کر دیتا ہوں mesomwar1.asm تو اب یہ وارننگ دے رہا ہے کیا وارننگ دے رہا ہے آپرینٹ ٹائپس مست میچ آپرینٹ ٹائپ کہاں مس میچ ہو رہا ہے آپرینٹ ٹائپ جو ہیں وہ یہاں مس میچ ہو رہا ہے کیونکہ dl جو ہے lower part of data register یہ 8 bits کا ہوتا ہے جبکہ جو ہم نے وار جو یہاں ڈیکلیئر کیا ہے اب یہ dw ہے جو کہ 2 bytes کا ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہے ٹائپ مس میچ تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ دے دیں گے dx تو اب یہ problem صحیح ہو جائے گی کہ وار جو ہے وہ بھی 16 bit کا ہے dw اور dx جو پورا data register ہے وہ بھی 16 bit کا ہے تو یہ problem solve ہو جائے گی لیکن اب problem ایک اور ہے کہ جو جب as2 سے ہم interrupt 21 دے کر کچھ بھی print کرواتے ہیں تو وہ ہمیشہ dl register میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو print کرتا ہے اب کیا کیا جائے یہ تو پورا dx میں ہے تو اب یہ کام کیا جائے گا بیسکلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے جب میں نے وار کی value کو dx میں ڈالا تو بیسکلی یہ کام ہوا کہ جو ڈی ایچ تھا اس میں چلے گیا ایچ اور جو ڈی ایل ہے اس میں چلے گیا آئی یعنی data register کے higher part میں چلے گیا ایچ یہ والا اور یہ جو آئی تھا یہ چلے گیا data register کے lower part میں تو اگر ہم dx لکھتے ہیں پورا اور اس میں کوئی value ڈالواتے ہیں تو اس طریقے سے save ہوتی ہے تو آدھا ایک character ہے ہمارے پاس ڈی ایچ میں اور ایک character ہے ہمارے پاس ڈی ایل میں تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ فیلحال ہم ایک temporary یعنی بی ایکس میں وار کی value کو save کرائیں گے اور پہلے ہم move ڈی ایل کاما ڈی ایچ کر دیں گے یعنی جو higher part میں جو save ہوا ہوگا higher part میں جو edge save ہوا ہوگا اس کو print کروا دیں گے اور اس کے بعد move ڈی ایل کاما ڈی ایل اور پھر interrupt 21H تو اب کیا ہوگا اچھا اگر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ڈی ایل ڈی ایچ ہے اور یہاں ڈی ایل ہے تو میں نے ان کو کیسے save کروا دی ہے ایک دوسرے میں تو ڈی ایچ جو ہوتا ہے یہ بھی صحیح سی بات ہے 8 bit کا ریسٹر یہ دونوں 8 bit کے ہوتے ہیں جسے ملا کے ایک 16 bit کا ریسٹر بنتا ہے تو یہ بھی 8 bit کا اور یہ بھی 8 bit کا تو ان کی values آپس میں ایک دوسرے میں store ہو سکتی ہیں تو اس سے ہم نے print کروا دیا ایچ اور اس سے ہم نے print کروا دیا آئی تو اب اس پروگرام کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا چلتا ہے پہلے سے save کروا دوں اور اب اسے چلا کے دیکھتے ہیں mezzem war1 dot asm اور پھر link war1 dot obj اور war1 اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائے سکسیس پولی print ہو چکا ہے تو فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس کے variables اور ساتھی ساتھ array اور string اور جو offset اور لیا کی میں نے ابھی کوئی مثال نہیں دی تو وہ اس کی بات کریں اپنی اگلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے اور چینل کو subscribe کیجئے اور ویڈیو کو share بھی کیجئے and see you next time